سلام علیکم کیا حال چال ہیں بھئی سب کے آج جو ہے بڑی شوٹ سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت شوٹ شوٹ سے ٹائم پہ بن جائے گی کیا ہے بھئی یہ ریسپی یہ ہے جی چکن ہانڈی بلکل ہانڈی میں نکالی ہے تو چکن ہانڈی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے چکن کی ہے تو سمجھیں آپ حاف این آر میں یہ آپ کی ریڈی ہوگی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جلدی سے اس کو جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں بناتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے یار میں نے جو ہے وہ دو عدد پیاز لیا تھے اس کو میں نے جو ہے وہ بارک کاٹ لیا اور پھر اس کو میں نے ساٹے کیا اچھے سے فرائی کیا انفیکٹ میں نے اسے لائٹ گولڈن براؤن ہونے پر میں نے اس پر دو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیز ڈالا اور پھر اس میں میں نے ٹومیٹو ڈالا اس کو اچھے سے جو ہے وہ میں نے بھونا پیاز کے ساتھ تاکہ وہ ایک پیسٹی سا لک ریڈی ہو جائے میرا اس کے بعد میں نے اس میں نمک ایٹ کیا میں نے اس میں لال مرچ ایٹ کی اور پھر میں نے اس میں حل دی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے بھونا 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 اور جب میں نے اس کو بھوننے کے بعد یہ جب ایک آپ کا مسالہ سا ریڈی ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ اپنی چکن ایٹ کریے گا اور پھر اس کو اچھے سے دو تین چمچ چلا کے سارے مسالے کو اچھے سے چکن میں کور کر لی جیگا اور پھر بہت زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی کے آپ کی جو ہے وہ چکن اس میں جو ہے وہ ہلکی سی ڈوگ جائے اور پھر اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور چکن بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پانی نہیں ڈال دیں گے تو بھی وہ ہو جاتا لیکن یہ ہے کہ پھر اسے بہت ہلکی آنچ پکانا پڑتا ہے پھر تو جلدی نہیں بن دی نا تو میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اسے کیا ٹینڈر اور یہ بہت جلدی ٹینڈر ہو گئی یہ دیکھیں میں چیک بھی کر کے آپ کو بتا رہی ہوں اس اسٹیج پر جو ہے وہ آپ نے اب کیا چیز آئٹ کرنی ہے اس اسٹیج پر میں نے 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ یہاں پہ یوگرٹ یوز کیا وہ ڈالا اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ سابت دھنیا اور زیرہ میں نے کوٹ کے رکھ لیا تھا وہ میں نے اوپر سے اس میں ڈالا یہ اولموس سمجھ لیجئے ون ٹیبل اسپون کے برابر ہے پھر ہم نے دو تین چمچ اس پہ اچھے اچھے سے چلایا اس کو مکس کیا اور پھر اس اسٹیج پہ میں نے یہاں پر ایٹ کیا یہاں پر کسوری مے تھی اس کو تھوڑا سا مسل کے اس کو اوپر سے ایٹ کیا پھر میں نے ون ہاف ٹی اسپون میں نے جو ہے وہ گرم مسالہ اس میں ایٹ کیا اور اب اس اسٹیج پہ میں جو ہوں وہ کو یہاں پر 3-4 ٹیبل اسپون کریم فریش کریم ایٹ کروں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی کریم اس میں یوز ہونی ہے تو اسی لیے خیال رکھئے گا کہ بہت زیادہ پہلے ہی اوائل اس میں بہت زیادہ ایٹ نہیں کریں کیونکہ پھر بہت زیادہ اوائلی آپ کی ہانڈی بن جائے گی چکن ہانڈی اس کو اچھے سے آپ مکس کریں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا جو مسالہ ریڈی ہوتا ہے اتنا کوئی یمی ہوتا ہے اتنا کوئی یمی ہوتا ہے کہ بس مزہ آتا ہے کھانے میں روٹی کے ساتھ گرم گرم روٹی کے ساتھ کھاؤ گرم گرم نان کے ساتھ کھاؤ میں تو بس بنانے کے بعد فوراں کھانے کھڑی ہو گئی تھی بہت مزیگی بنی تھی اچھے سے اس کو سرف کرا میں نے گرم گرم اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا دوپہر کا کھانا نوش فرمایا تھا بہت مزہ آیا تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا ای ہوپ آپ لوگ کو بہت ایزی لگے گی یہ ریسپی اور بہت جلدی بن جاتی ہے چھوٹ ٹائم میں بہت مزے کا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے تو اسی طریقے کی اچھے اچھی ریسپی کے لیے میرا چانل دیکھتے رہیے اور آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اوکے بائی بائی چوش